اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العالمین کے اسمائے حسنہ میں سے ایک نام ہے الدیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب سب لوگ برہنا ہوں گے لوگ اللہ رب العالمین کے روبرو حاضر ہوں گے تو ایسے موقع پر اللہ رب العالمین ان لوگوں کو پکارے گا اور کہے گا میں ہی بادشاہ ہوں اور میں ہی فیصلہ کرنے والا ہوں اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے مقام پر کہا کہ مالک یوم الدین کی قیامت کے دن کا اللہ رب العالمین مالک ہے اللہ رب العالمین کسی چیز کو زائے نہیں کرتا ہے حتیٰ کی ظالم کا معاملہ اس کے مظلوم کے تعلق سے ہو یا اسی طریقے سے آقا کا معاملہ ہو اس کے غلام سے ہو حتیٰ کی اگر چوپائیوں کا معاملہ بھی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے ساتھ بھی انصاف کا معاملہ کرے گا یہاں تک کی بغیر سینگ والی بکری اور اسی طریقے سے اس پر ظلم کیا گیا ہو تو اللہ رب العالمین اسے بھی لائے گا اور اسی طرح سے وہاں پر بھی اللہ رب العالمین انصاف دلوائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ